ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں ستارہ کا گھر تو ایک آلی شان محل ہے آلی شان ہوتل ہے فائیو سٹار ہوتل بلکے کہ جہاں پہ کھانا کھایا ریسٹ کیا اور پھر چل دیئے گھسر گیا کو لے کر اپنے گھر اسلام علیکم آئی یوٹو فیملی یہ سب میں آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں یہ سب آپ کو کمنٹس کہہ رہے ہیں جو کہ آپ کو ساجد کی ویڈیو میں نظر آئیں گے بھوگوں نے ساجد کی اس بات کو لے کر بہت زیادہ ٹرول کیا ہے بہت زیادہ ہیٹ کمنٹس کیا ہے ان کی ویڈیو کے نیچے آپ چاہیں تو آپ جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں میں کل ہی ان کی ویڈیو دیکھ رہی تھی تو اچانک سے میری کمنٹس پر نظر گئی او می گوڑ میں تو دیکھ کر بہت زیادہ شوک ہو گئی کہ یہ لوگ کیا بول رہے ہیں مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساجد صاحب جو ہے ستارہ یاسین کا یوز کر رہے ہیں اپنی وائف کو سر کو لے کر ان کے گھر چلے جاتے ہیں کھانا شانا کھلایا فری کا مال کھایا اور پھر گھر واپس آ جاتے ہیں یعنی کہ سیلفش بول رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بولا ہے کہ مطلب میں آئے ہیں تو بولنا بھی نہیں چاہتی نے ہیلڈز کمنٹ نے ہیلڈز کمنٹ میں نہیں کیا ہے کہ مطلب یہ کہا ہے کہ ستارہ یاسین جو ہے وہ کھانا پنا کر کوسر کو دیتی ہیں اور کوسر فری میں کھانا کھا کر آرام سے اپنے گھر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور ساجد صاحب جو ہے ان کو تو ذرا شرمی نہیں ہے جہاں تک بات کی جائے ستارہ یاسین کی تو واقعی ان کی تو حمد ہی ہے ان کو تو میں بھی سلوٹ کرتی ہوں اس چیز کو لے کر کہ ایک عورت کی یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے بہت بڑا سبر ہوتا ہے کہ وہ دوسری عورت کو برداشت کرے اور انہوں نے تو صرف برداشت نہیں کیا انہوں نے تو ہر چیز کو دیکھا ایسا ہا ہے اور خود بھی اس کے اندر وہ انوالو رہی ہیں اور آپ دیکھیں جیسے ساجد صاحب ان کو لے کر دوسرے گھر میں جاتے ہیں ان کے ساتھ ٹائم سپنٹ کرتے ہیں صبح کو پھر مورننگ میں واپس آتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی چیز کو برداشت کرنا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا صلح کس طرح سے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ بھی اس کا صلح دیتا ہے نا جب میں تک بات رہی ہیٹ کمنٹس کی تو وہ بھی جو ہے نا ٹھیک نہیں اگر نا اگر دیکھا جائے تو اب کوسر بھی ساجد کی میسیز ہے اور وہ خود سے نہیں آگی ساجد صاحب اس کو لے کر آئے ہیں اور کوسر کو یا ساجد کو ٹرول کرنا اور اس حالت میں کہ وہ پریگننسی ہے ان کی اور پہلے بھی وہ اپنا ایک پچھاک ہو چکی ہیں ایک انسانیت کے ناتے اگر کوئی عورت ہے یا کوئی بھی مرد ہے کوئی بھی اس طرح کی ہیٹ کمنٹس کر رہا ہے تو خود کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ کے سوچو یار کہ ایسی حالت میں کون کام کر سکتا ہے اور وہ بھی ایک دوسری کنٹری میں ایک دوسرے شہر میں جا کر کس طرح سے انسان دوسرے کے گھر کو سمجھ سکتا ہے اپنے گھر کا ہر چیز کو آپ کا بندے کو پتا ہوتا ہے وہ ایک نئے گھر میں شیفٹ ہوئی ہیں نئے شہر میں آئی ہیں تو تھوڑا ٹائم ان کو بھی تو لگے گا ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ابھی تو اس کے گھر کی سیٹنگ ہی مکمل نہیں ہوئی ابھی تو اس کا سمان بھی نہیں آیا اور لوگوں نے اس کو اس طرح سے ٹرول کرنا شروع کر دیا ہے کچھ شرم کرو آپ لوگ اتنے ہیٹس کمنٹس کرتے ہوئے آپ لوگوں کو تھوڑا خیال ہونا چاہیے کہ ایک عورت پریگنرڈ ہے اور اس کے لاسٹ منٹ چل رہے ہیں اور وہ اتنا سفر کر کے آئی ہے تو آپ لوگ اس کے کھانا کھانے کو ٹرول کر رہے ہو آپ لوگ کیا کہتے ہو کہ وہ آئی تھی سلام آباد میں نئے گھر میں آئی تھی آتے ہی وہ ماسیوں کی طرح کام میں لگ جاتے ہیں ستارہ یاسن کے گھر یا پھر اپنے گھر میں جہاں کہ اس کے ابھی کچھن کا سمان ہی مکمل نہیں ابھی تک اس کا چولدہ ہی سیٹ نہیں ہوا تھا کچھ بھی ابھی چیزیں جو ہیں کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی اور ایسی حالت میں کون اس طرح سے فوراں سے کوئی مشین نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن آپ لوگوں کو تو موقع چاہیے دوسروں کو ٹرول کرنے کا اپنے ویوز بڑھانے کا اپنے باتیں کرنے کا تو ستارہ یاسن کے میں اپیشیٹ کرتی ہوں احمد کو میں کہتی ہوں کہ واقعہ ان کا بہت بڑا دل ہے لیکن جب انہوں نے اتنا بڑا دل کری لیا ہے تو آپ لوگ کون ہوتے ہو تیلیاں لگانے والے اور بیچ میں مسائلے ڈالنے والے کہ ایک عورت ہے وہ ہیپی ہے ہر چیز ہے اگر وہ اس طرح کے کمینٹس لیٹ کرے گی تو اس کا مائنٹ بھی جوڑا دبل مائنٹ ہوگا کہ وہ اس چیز کو لے کے ٹینشن میں نہیں ہوں گی تو آپ لوگ اچھے کمینٹس کریں لوگوں کو اچھی ویچیز دیں تاکہ دوسروں کے گھروں میں آئے نہیں لگے دوسروں کے گھروں میں سکون رہے اور آپ ساجے صاحب کو سکھا رہے ہو کہ دونوں میسیس کے ساتھ برابر گھر سلو کرنا آپ نے تو اس طرح یاسین کو اکیلہ چھوڑ دیا ہے اب تو کوسر کے ساتھ ہی رہنے لگ گئے ہو یہ آپ لوگ کہیں سے بھی نہیں چھوڑتے جب اس طرح یاسین کے ساتھ تھا تب بھی آپ لوگوں کو پریشانی تھی کوسر اس حالت میں ہے آپ نے کوسر کو نہیں پوچھا اب اگر وہ کوسر کو پوچھ رہے ہیں تو بھی آپ کو ٹینشن ہے کہ آپ ستارہ کو اکیلہ چھوڑ دی انہوں نے بھی ستارہ کو اکیلہ نہیں چھوڑا ہر موقع پہ ہر جگہ پہ وہ ان کے ساتھ کرے ہوتے ہیں ایون کہ وہ بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں ٹویشن لے کے جانا سکول لے کے جانا ہر چیز کو مینج کر رہے ہیں وہ بہت اچھے نائس پرسن ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ میریج ان کی قسمت میں تھی اللہ نہیں کر دی تو اب آپ لوگ جو ہیں اپنی زبانوں کو بند کرو اور بلا وجہ لوگوں کے گھروں میں جھانکنا اور ان کے اوپر تنقید کرنا بھی بند کرو اور وہ بچاری پریکنٹ ہے ٹھیک ہے تو اللہ کے اللہ اس کو خیریت سے جو بھی اولاد ہے نیک اولاد عطا فرمائے اس کا خیریت کا ٹائم لے کے آئے تو اس حالت میں تو کوئی پڑوسی بھی کانا دے دیتے ہیں پڑوسی بھی خیال کر لیتے ہیں کہ جو مشکل میں ہوتی ہے تو ستارہ یاسین تو پھر بھی کہیں نہ کہیں سے ان سے کنیکٹیڈ ہے تو اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو آج کا ریاکشن اچھا لگا ہو تو ضرور کومنٹ بوکس میں بتائیے گا کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو آپ لوگ مجھے کہہ سکتے ہیں تو بس آج کی میری ویڈیو اسی ٹوپک پر تھی کہ میں نے وہ کومنٹس ریڈ کی ہے تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تو آپ لوگ کیا کہتے ہو تو آپ کے راہے جانا چاہوں گی تو مجھے دیجئے اجازت تو ہمیں رکھیے گا یاد اور چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب ملوں گی کسی نیکسٹ اچھے سی ریکشن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ با بائے اور ہاں میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا نہیں ہے بلکہ یہ کہنا ہے کہ ہر کسی کو ہم اپنی نظر سے نہیں دیکھتے ٹھیک ہے ابھی خود کو بھی دوسرے کی جگہ پہ رکھ کے سوچ لیتے ہیں تو پھر انسان نیکٹیو سوچنے کی بجائے ہمیشہ پوزٹیو ہی سوچے گا اگر وہ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ رکھے گا ادر وائز انسان نیکٹیو ہی سوچتا چلا جائے گا بس یہی کہنا تھا مجھ کو آج